دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں لکشمی ساپ ساپ نظر آئے گی کہتی ہوئی کہ یہ بہت بڑی چال ہے ملسکا کی میرے خلاف جی ہاں کیونکہ لکشمی کے اوپر اس طریقہ سے الیگیسن لگانا یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے اور کہیں نہ کہیں لکشمی اس چیز کو صد بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ لکشمی کا ماننا یہ ہے کہ اگر آج میرے اوپر جھوٹا آروپ لگا رہی ہے کل کو اس کے خود کے اوپر کوئی آروپ نہ لگ جائے جی ہاں کیونکہ ملسکا دوسروں کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتی ہے ملسکا کی وہ کہانی ہے کہ وہ لگاتار لکشمی کے اوپر ایک نہیں بلکہ کتنے طریقہ سے ٹورچر کرنے کا بھی وہ پلان کر رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا جی ہاں کیونکہ سبھی لوگ تھوڑا نہیں بلکہ اس سمیں گھنے ہی زیادہ ایکسائٹیٹ نظر آ رہے ہیں بات کی جائیں اس سمیں کی کہانی کی تو کہانی میں لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی نئی ویجول ٹی وی دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ ماننا یہ ہے اس سمیں آخر کار جی ہاں کیونکہ اس سمیں ساپ ساپ ماننا ہے اور ماننا بھی بلکل صحیح ہے کیونکہ لکشمی کے خلاب کوئی چیز بھی بری نہیں ہو سکتی کیونکہ لکشمی کے خلاب اکثر چیزیں ایسے ایسے ہوتی ہیں جو ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ روحن گرا نہیں تھا بلکہ لکشمی نے نہیں گرائے تھا لیکن روحن کو ایسا ہی بولا گیا ہے کہ تم لکشمی نے گرائے ہوئا حالانکہ روحن نے منع کر دیا کہ لکشمی موم تھی بھی نہیں اس سمیں لیکن لگاتا لکشمی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اب رسی کو فتح لگے گا کہ یہ کہانی بہت زیادہ عجیب و گریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بات کی جائیں اس سمیں کی تو اس سمیں کی ایک اور بڑی کہانی آپ لوگوں کے بیچ میں کیپچر کر دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہیں دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیں